میرے بابا کو گولی مار دی پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مقرب اتر پردیش کا ہاترس اپرادیوں کا ہات سپوٹ بن چکا ہے اگر یوں کہوں کہ بیٹیوں کے لیے سب سے سرکشت بنتا جا رہا ہے ہاترس اور ہاترس سے آنے والی ہر ایک تصویر اب ڈرانے لگی ہے کیونکہ سپٹیمبر کا کیس ابھی لوگوں کے ذہن سے گیا نہیں تھا اس کے بعد پھر دوبارہ ہاترس سے ایک ایسی خبر آتی ہے اور اب بیٹی سے چھیڑ چاڑ کرنے کے آروپ کا ویرود کرنے کے لیے ایک پتا کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے تیرہ سے چودہ راؤنڈ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور اس بیچ بیٹی کا سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس نے ہر کسی کو جھگ چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے اور سوال وہی کہ آخر کار اتر پردیش میں چل کیا رہا ہے پہلے اس بیٹی کے ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے پہلے اس نے میں ساتھ چھیڑ گا نہیں کیا اور آپ جانے نے میرے پاپ نے کیس کر دیا اور اس نے چھیڑ کے میرے پاپ کو گولی باری ہے میرے پاپ کو گولی باری ہے وہ پہرہ اس کی کونہ رہتا ہے ابھی کونہ سے یہاں کونہ آئے گھومنے کے لیے چھے ساتھ لوگ دے میرے پاپ کو یہاں گولی مار دی یا پیاں مار دیتا ہے یہاں کیوں پہلے کیے چلائے آلو کی خدای چل لیتی میرے پاپ کو کوئی مند رہی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیٹی جو ہے رو رو کر کے اپنے پتا کے آروپی کے بارے میں بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے سامنے ان کے سینے پہ گولی ماری گئی ان کے سر پر گولی ماری گئی ان کی کمر پر گولی ماری گئی ہے اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آروپی کا نام کیا ہے تو نام بتایا جا رہا ہے گورف شرمہ آروپی کا نام ہے دوہزار اٹھارہ میں اس نے بیٹی کے ساتھ چھرچار کی تھی اور چھرچار کا ویروت کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کر آئی گئی گورف شرمہ کو اس کے لیے جیل بھی جانا پڑا تھا اور ایک مہینے کے بعد ہی وہ جیل سے باہر آ گیا تھا اور تب سے لے کر کے لگاتار گورف شرمہ کا اپراد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس اپرادی کے خوصلے اتنے بلند تھے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تیرہ سے چودہ راؤنڈ فائرنگ کر بیٹی کے پتا کو ہی موت کے غٹ اتار دیا اتر پردیش میں یوں تو تم بھرا جاتا ہے کہ اپرادیوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے پر پیٹیوں کے ساتھ ہو رہی گھنونی حرکت کو لے کر کے ہاترہ پولیس پرشاسن اور اتر پردیش سرکار کیوں خاموش ہے اور ابھی تک ایسے اپرادیوں کے خوصلے کیوں بلند ہیں اس کا سوال کا جواب ہر کوئی مانگ رہا ہے شاید اتر پردیش سرکار اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتی بس بوڑوں پر دیواروں پر یہ نعرہ ضرور لکھوا دیا جاتا ہے کہ بیٹی کے سممان میں بھارتی اجنتہ پارٹی میدان میں نہ تو بیٹی کا بیجی پی شاسط راچے میں سممان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی بیٹی کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر انصاف بھی مل جاتا ہے تو بیٹی کے پریجنوں کو ہی موت کے خات اتار دیا جارہا ہے اتر پردیش میں ایک بار پھر ہاترس چرچہ میں ہیں اور ہاترس پر خاموشی ہی اتر پردیش سرکار کے اوپر کئی سارے سوال خڑک کر رہی ہیں میں ہاترس سے ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی 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 موسیقی